ہیلو دوستوں آج ہم بات کریں گے چین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کیا آپ کو پتا ہے چین دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے جس کی کل آبادی 138 کروڑ ہے اور کشیت رفل کے آکار سے دنیا میں دوسرا سب سے بڑا دیش ہے پوری دنیا میں صرف چین کے پاس ہی سب سے زیادہ سٹینڈنگ آرمی ہے اور دوسرا سب سے بڑا دیفینس بجیت والا دیش ہے چین ہر سال لگ بھگ ساڑے چار ہزار کروڑ چاپ سٹکس کا استعمال کرتا ہے چین دنیا کا سب سے بڑا نریاتک اور مال کا دوسرا سب سے بڑا آیاتک ہے چین میں لگ بھگ ساڑے تین کروڑ سے بھی زیادہ لوگ آج بھی گفہ اور می رہتے ہیں چین میں لگ بھگ ستر کروڑ لوگ دشت پانی پیتے ہیں چین کے کچھ حصوں میں سورے او دے صبح کے دس پجے ہوتا ہے کیونکہ چین نے اپنے پانچ الگ الگ ٹائم جون کو ایک ہی ٹائم جون سے جوڑ دیا ہے چین میں ہر تیس سیکنڈ میں ایک ایسا بچہ جنم لیتا ہے جس میں پیدائشی دوش ہوتا ہے آپ جو ساکس پہنتے ہیں اس میں اسے ہر تین میں سے ایک ساکس چین کے داتنج زلے میں بنایا ہوا ہوتا ہے جسے ساکس سٹی بھی کہا جاتا ہے چین میں وان چائلڈ پولیسی ہونے کے کارن ہر سال لگ بھگ دس لاکھ لڑکیوں کی گرب میں ہی ہتیا کی جاتی ہے اور ہزاروں بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس وجہ سے دو ہزار بیس تک چین کے لگ بھگ تین سے چار کروڑ پرشوں کو شادی کے لیے لڑکی نہیں ملے گی چین میں کسی بھی کاؤسمیٹک پروڈاکٹ کو سب سے پہلے جانوروں پہ ٹیسٹ کرنا بہت جروری ہوتا ہے جسے یوروپیہ دیشوں میں کانون انبندی ہے چین میں آپ راسٹاڈیز میں ماسٹری بھی کر سکتے ہیں چین میں ہر پاچھوے دن ایک نئی گگنچم بھی عمارت بن کر تیار ہوتی ہے چین میں ہر رویوار چچھ میں جانے والوں کی سنکھیا پورے یوروپ میں چچھ میں جانے والوں کی سنکھیا سے بھی ادھیک ہے چین میں پالتو جانوروں کو جنگلی جانوروں کی طرح دکھنے کے لیے اسے ڈائے کیا جاتا ہے ہر سال چین میں لگ بھگ چالیس لاکھ بلیوں کو کھایا جاتا ہے دنیا کے آدھے سے زیادہ سوہ چین میں ریتے ہیں چوپ سٹکس بنانے کے لیے چین میں ہر سال لگ بھگ 20 سال پرانے دو کروڑ پیڑوں کو کھاٹا جاتا ہے تو دوستوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ٹانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی